محمد نسیم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جی ایسے رشتہ دار جن سے عورت کا نکاہ نہیں ہو سکتا جیسے باپ دادا بھائی بتیجے بنجے چچا مامو وغیرہ جن کو عام طور پر ہم مارم رشتہ دار کہتے ہیں تو ان مردوں سے عورت کا پردہ نہیں اور باقی وہ تمام لوگ جن سے نکاہ ہو سکتے ہیں اور عام طور پر ہم ان کو غیر مارم کہتے ہیں تو ان سے پردہ کرنا ضروری ہے جیسے مامو ذات چچا ذات پھپی ذات خالہ ذات وغیرہ ایک اور سوال سید زاکرس انشاء صاحب زفرباد سے پوچھتے ہیں کہ جیلی ڈگری لگا کر ڈاکٹر کی پریکٹس کرنا کیسا ہے دیکھیں اگر کوئی شخص دھوکے کے ساتھ جیلی ڈگری اصل کر لیتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر کا بورڈ لگا لیتا ہے کلینک بنا لیتا ہے اور اس کو اپنے کربار کے ذریعے بنا لیتا ہے تو دھوکے کے ساتھ ایسا کرنا گناہ میں آتا ہے اور ایسا شخص گناہ گار ہوگا اور اس کی آمدنی نجائز ہے اور اگر کوئی ایسا شخص جو جیلی ڈگری کے ساتھ لوگوں کے علاج کر رہا ہے اور گلت دعائی دیتے ہوئے اس کی دعائی سے کوئی مر گیا تو اس شخص پر توان بھی آئے گا ایک اور سوال احمد نجیب صاحب کو اللہ سے پوچھتے ہیں کہ نفل روزہ توڑنا کیسا ہے تو دیکھیں نفل روزہ شروع کرنے کے فوراں بعد واجب ہو جاتے ہیں لیکن شدید عذر کے بعد بغیر روزہ توڑنا صحیح نہیں شدید عذر یہ ہے جیسے کوئی ممان آ جائے تو اگر اس کے ساتھ وہ کھانا نہیں کھائے گا تو وہ افسوس کرے گا تو اس کی دل جوئی کے لیے وہ روزہ توڑے گا یا کسی نے دعوت دی اور اگر اس میں اس نے شرکت نہ کی تو اس کو یہ اندیش ہے کہ میزبان کی دل شکنی ہوگی تو ایسی صورت میں نفلی روزہ توڑنا درست ہو جائے گا جائز ہو جائے گا مگر بعد میں اس نفلی روزہ کی قضا رکھنا لازم ہے موسیقی موسیقی